سارا نے کہو جی یہ ہمارے سپوکس میں نہیں تھے ایڈوکیٹ ہیں تو میں نے پوچھے تو میں کہو جی ہمارا ایک ہی پائنٹ ہے وہ ہے ہمیں ایس ٹی دیا جائے بڑے ہو تو انٹرینس جتنو تھی اندر آیا ہوتا ہے اس نے نظر ماری پورا حال پر تھے وہ صدو چلے آیا ہمارا کو لے کہنے لو آپ جمہو کشمیر کے گجر ہو ہاں لو نا اسلام ماں سب تو بڑی خوبیہ تھی کہ وہ کریپٹ نہیں تو عام جڑو گجر ہے وہ میں نے کہہ آج آج ہی آگا لانگا کہہ اوہ جی یا تیسرو آدمی ٹھیک لوڑو یہ اگلا جڑا ہے یہ نہیں ٹھیک اور میاں بشیر صاحب وہ محسوس کروں کہ میاں بشیر صاحب کی موتنا آمنہ ایک اتنو عظیم نقصان ہوا کہ جس طرح ایک جنگل میں شیر وہ ہے کہ وہ شیر اگر اس جنگل میں وہ اس جنگل تو چلے جیدہ اس جنگل کی جنم میں حفاظت جڑی ہے وہاں مشکل ہو لوگوں کی چھوٹی موٹی کے چہری یہ وہ کرتا رہا خیصلہ کرتا رہاں کوئی ڈیویلپمنٹ بھی یہ کوئی سڑکنگوں مسئلوں کوئی کچھ کوئی ان اس تو پیچھے لالچ بھی کہہ کرنے اللہ تعالی نے سب کوئی دے شڑے ہو پونچ ممی مکان دے شڑے ہو کلائی ممی اچھو خاصو مکان ہے اپنی باپ دادا کی زمین ہے مال مرشی علی بھی وہ اے رکھے وہ کشمیر ممی ایک پلاند نکو جو خدا نے دے شڑے ہو ہے ناظرین آداب آج گو گوجری پروگرام دیکھنا لگی خدمت میں جاوید رائی کو سلام آج جمعرنال ایک بڑی اہم شخصیات جڑی ہیں تشریف رکھیں لگی ہوئی جنہ کی پونچ کی تاریخ اور پونچ کی جڑی گجرانی تحریک ہے اور پونچ کی جڑی پسماندہ علاقوں ہے اس کنال جڑی تحریک باگ باگ جڑی ہوئی ہیں انہیں کنال انہیں گو ایک وابستگی رہی ہے ایک بڑو نا ایڈوکیٹ لال حسین مشتاق صاحب تشریف فرمائیں مارے نال مشتاق صاحب وہ تعلق کلائی علاقہ نال ہے جڑوکے دشترک پونچ کا ایک ایک کیسو ہے لیکن ایک لمحی زندگی جڑی ہے سب تو پہلا ہوں استقبال کرو انہیں گو اس پروگرام جناب شکریہ جناب کچھ اپنی کہانی اپنی زبانی کہ بھئی کس طرح نال زندگی کا کتنی باہر دیکھیں ہیں اور کس طرح نال کو تعلیم حاصل کی کلائی گراہ ایک جان پچانا ہو گراہ ہیں جس نہ پورا زلہ مانی بلکہ ہر جگہ گا لوگ اس کو واقف ہیں میری پیداش کلائی ہوئی میرا والد محترم جڑا تھا وہ ایک متوسط طبقہ نال تعلق رکھیں تھا گجر تھا چیچی ماری گود تھی وہ مال میں زیادہ دلچسپی تھی تو کم آجین تھا تو دلسی کو کافی یعنی وافر انہ کو لائے ایک نظام تھو وہ زمین بھی تھی اپنی باپ دادا کی ورسا با ملی بھی اس نے بھی عباد کریں تھا انیس سو سنتالی تو پہلا میری پیداش انیس سو بتالی میں ہوئی تو میں سنتالی بھی جڑی انیس سو سنتالی کی جنگ ہے اس کو معمولی دی یاداشت منا ہے تو اس تو پہلا میری تعلیم کو سلسلوں جڑو ہے وہ اس طرح شروع ہو کہ مارائی گنامہ ایک ماسٹر احمدین صاحب میں تھا وہ مارا قریبی رشتدار تھا چیچی برادری نال وہ تعلق رکھیں تھا وہ پاکستان سنتالی میں چلے گیا تو انہوں نے کوئی دس دن سکول کھولے ہو تو اس سکول میں جڑا چھوٹا بچہ تھا وہ بلایا تو ہم دس پندلوں بھی بچہ کلائی گا گرانگا ہوا تو انہوں نے دس پندلوں دن ہم نہ تعلیم دیتی تو درمیان میں جڑو سنتالی کو جمہو کشمیر میں ڈیسٹربنس تھی یا شروع ہو گئی تو وہ پاکستان چلا گیا وہ اتھ جا گیا انہوں نے وہ پاکستان گجر کوئی انہوں نے ایک بنائی تھی پوری پورا پاکستان کی جس کا وہ خود صدر تھا اور بہت بڑو کم انہوں نے کی وہ ایک مشہور و معروف شخصیت تھی انہوں نے ماری تعلیم شروع کی پھر اس تو بعد جس لئے انیس سو پنجا ماہ دو تین سال گزر گیا کہ ہم نہ کوئی تعلیم کو سلسلو تھو نہیں کلائی ماہ کوئی سکول تھو نہیں تے دور دور سکول تھا چھوٹا عمر کی وجہ تو ہم نہیں تھا جا سکا لیکن میرا ایک بینوئی تھا ماسٹر میر سوین صاحب آیا تے سارا نے انہوں نے مجبور کیو تے انہوں نے کلائی سکول ایک پرائیویٹ سکول شروع کیو میرا والد محترم نے تے اس سکول ماہ کلائی کا گرانگا تمام حضرات نے بڑو تعاون کیو اور اپنی پرائیویٹ بیلڈنگ بنائی اس میں سکول چلایا اور اس میں بچوں کی جتنا کلائی کا لوگ تھا انہوں نے جتنی اولاد تھی جتنا بچہ تھا نوجوان تھا ان کی تعلیم کو سلسلو شروع ہو اور وہ پرائیویٹ سکول انیس سو چرونجہ تک وہ پرائیویٹ ایریوں لوگ منتھلی دیتا رہا بچہ پڑھتا رہا ان پر نالامہ ماسٹر خادم حسین کمر صاحب تھا جیسا لوگ تھا ماسٹر عبدالگانی صاحب جڑا ریٹائیڈ زیڈیو ہیں یا ماسٹر لال حسین تبسم صاحب وہ بھی ریٹائیڈ زیڈیو تھا وفات پا چکا ہے اس قسم کا لوگ جڑا تھا آمنے یعنی ماسٹر میر سے پہلی کلاس تو آمنہ تعلیم دینے شروع کی اور اس وقت وہ پرائیویٹ سکول تھو بعد ماہ وہ سرکاری سکول ہو گیا تو آمنے پنجبی پاس انیس سو پچونجا ماہ میں اسے کلائے گا پرائیویٹ سکول تو پنجبی پاس کی پنجبی پاس کا انتو بعد اور کوئی سکول نزدیک ترین کوئے یعنی میڈل سکول یا آئی سکول تھو نہیں تو گورنمنٹ ہائی سکول پونس جڑو اس والے گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول پونس بوائز ہے اس ماہ آنگے داخل ہو لیو تو رائش چونکہ شہر ماہ مشکل تھی اس وقت لیکن اس سکول آئی سکول گرنال بورڈنگ بہت ہو ایک اس ماہ بچہوں انظام بہت ہو ہم اسے مرے اس ماہ مارنال پھر بڑا اچھا اچھا لوگ ریا چودری مسعود صاحب جڑا اے ڈی جی پی ریٹائر ہو آئے وہ مارا کلاس فیلو تھا اور اس ہسٹل ماہ مارنال روم میٹ بھی تھا اور اس طرح بھی اسے مہموے بھی رہے تھا ہم بھی ریا پھر پھر میٹرک پاس انیس سو سٹھ ماہ مسعود صاحب نے بھی میں بھی اور مارنال یہ باقی کا جڑا مارا رفقہ تھا کلاس فیلو تھا یعنی ہم نے سارا نے میٹرک پاس کی اور وہ بڑو مشکل زمانوں تھو مارا کروم والدین لکڑی بھی لیا گیا دیں تھا چونکہ لکڑی اور دودھ آٹو دانوں پانی جو تھو وہ اپنو ہی استعمال کرنوں پیسہ ہو دائے گورنمنٹ کی طرف ایک لانگری رین گو تھو اور ایک لانگری تھو تو اب وہ روٹی پکا گیا ہمنا دیویت ہوتا ہے بس ہم پھر پانچ سال ہم نے یعنی چھٹی تو لے گا دسویں تاکیت گزاریا کس طرح آگے چلے گیا بار بھی پھر دسویں پاس کر گیا چونکہ حالات ایسا بن گیا کہ جمعو کالج جڑو تھو وہ جمعو تھو نہیں جا سکیا تھا مسعود صاحب نے کالج میں ایڈیمیشن لے لی اور بھی چلے گیا تا ہم نہیں باقی کا جا سکیا ہم نے کسی نے اس وقت نوکری ملنی آسان تھی تا منہ ماسٹر بیری رام صاحب وین تھا اس وقت ایمل سی پونچ گیا یش پال شرما کا چاچا انہ نے منہ ایگری کلچر میں بی ایس سی ایگری کلچر میں سیلیکٹ کرا دی تو اور انہوں آر ایس پورا ایگری کلچر کالج منہ مل گیا تا ہم اپنی کچھ گریلو مسروفیات یا کچھ گریلی مجبور گیا یہ وجہ تا ہوں آر ایس پورا جا گیا تا کالج میں سٹڈی نہیں کر سکیو تا میں وہ سیٹ جڑی ہے فارگو کر شڑی تا پھر بخشی صاحب کو دور سو تا ہم پیش ہو تا بخشی صاحب نے منہ کیوں کہ بھئی تینا کاری نوکری لوٹتی ہوئے گی گجر جڑائیں یہ کاری نوکری بھی لوڑے سارو کوئی منہ کلائی سکول ماں ایک پوسٹ کریئٹ کر گیا تا ہم منہ ٹیچرے پائنٹ کر دی تو جنوری انیس سو اکاٹھ ماں اکاٹھ ماں اچھا تے پھر ان ٹیچر لگ گیا ٹیچر لگ گیا تے مسعود صاحب جڑائیں یہ پڑھتا رہا انہ نے علیگرد تک گیا یہ پھر یہ لا کر گیا واپس آیا پریکٹس شروع کی تے منہ پوچھے ہو کہ تم نے کوئی جڑی تعلیم ہے کت تک پوچھائی ہے کہ اتا ہے جی توں چھوڑ گیا تھا ہم نے کہو جی یو کو عدیب وغیرہ تھا ہم نے کیو ہے لیکن باقی کی یا جڑی تعلیم ہے یا نہیں ہم کر سکے تھا پھر انہ نے ہم نے نال رکھے ہو جتنا عرصائی تریا تے مارو ساتھ انہ نے دیتو اور ہم نے تیار کیو امین کمر صاحب اور منہ سب تو پہلا امین کمر صاحب تھا ہوں تھا جنہ نے ہم نے پھر پرائیویڈ گرجویشن میں انیس سو ستر مقال لے گرجویشن جس لگی اس وقت آلات ایسا تھا ہمارا کہ یہ سیاسی طور پر کانگریس کو دور سو اور جڑا ہمارا گرانگا کوئی چیدہ لوگ میں تھا وہ لوگ کے کریں تھا کہ وہ لوگوں وہ استحصال کریں تھا وہ ملازم جڑا بن جڑا تھا انہوں نے یعنی اپنی مرضی تو کائے گال کرنو یا کوئی کام کرنو موکو نہیں تھا بلکہ ایمیلے وقت انہال اپنو یعنی وہ رکھ کہتا ہے کہ دے اس ٹرانسفران ہو دے کہ دے سارا کہیں ہو تو امین کمر صاحب جیسا تھے آم نے پھر سوچے کہ پھئی ان لوگوں کو انہال تمہاری سفوکیشن ہوئے گی کہ ہم کس طرح چل سکنگا تو ہے برادری نامی ہم دیکھا کہ اس کی کم یعنی علمی کو جڑو وہ ناجائز فائدہ اٹھائے ہو جا رہے ہوئے اور انہوں نے آگیا بجائے مجارٹی اپنی ماری ماری قوم گیا لیکن اس کو اس کی طاقت جڑی دوسرا دیتی جا رہی ہے اس سلسلہ میں مشروع کر گیا سارا نے منہ کیوں کہ تم یاگل کرو کہ تم نے کریجویٹشن کر لی ہے تو تم الل بی میں داخل ہو لی تاکہ انڈیپنڈنٹ ہو جائیں اور ایک آدمی بن جائے جڑو آدمی مارو تحفظ کرتا رہے تاکہ ہم بھی سیاسی طور پر آگیا بڑھا نتیجہ یہ تھو کہ یہ ماری قوم تھی انہنا محسوس کر گیا مارا دل اور خصوصی طور پر میرا دل جذب پیدا ہو کہ آم آگیا تاکہ اپنی یک جا کر گئے تا اس کو فائدہ آپ لیا طاقت ماری ہے تا فائدہ کوئی اٹھا ہے لہذا ہم اس کے واس کوئی جدو جاید کریں نتیجہ ماہ طور پر انیس سو بہتر ماہ پہلو الیکشن جڑو وہ میں لڑے ہو لوکری تو صفح دیت ہو جس میں پہلو الیکشن لڑے ہو چونکہ اس وقت ایک ہم نے ایک گھٹ بندن بنائے ہو گناہ گناہ مند گناہی صاحب نے میں اور مولوی شفی صاحب مرہوم مقفور زندہ تھا کہ اہم الیکشن لڑائے ایک گجر کنڈیٹ رکھا ایک کشمیری کنڈیٹ رکھا ایک اندو رکھا اندو ہم نے رکھے مون سنگھ گجر مولوی شفی صاحب نے فارم پڑے ہوتا میں بھی فارم پڑے ہو چونکہ موس سٹوڈنٹ اور لن بھی کر رہے تھو گناہی صاحب نے بھی ایک اپنو فارم پڑے ہو ایم ایل ای بس نتیجہ یہ ہو کہ شفی صاحب کو فارم چونکہ گورنمنٹ کنٹریکٹر تھا ان کا کوئی کنٹریکٹر سبسسٹ کر رہا تھا ان کو فارم اس وقت کا یعنی کانگریس کی جلازمدار لوگ تھا انہوں نے ریجیکٹ کرواش شکریت میرو آگئے تو میں پھر میں انڈیبینڈنٹ انڈیبینڈنٹ الیکشن لڑے ہو پورا علاقہ مہوں گے ہو برادریہ ایک ایک آدمی نال میں رابطوں کی ہو اور مقصد مارو یو تھو کہ کم از کم یہ یا ریلائز کریں کہ اپنی طاقت کسے نہ دیا اپنی طاقت کو آپ استعمال کر یا پہلا تھا گجر کینڈیٹ جنہوں نے الیکشن لے پہلا سب تو پہلا گجر کنڈیٹ سو اور اس ماں بڑا بڑا مہاراج اس وقت چیدہ گجر تھا خاص کر موچودری وزیر محمد اکلا صاحب کو نہ لیں گو کہ انہوں نے ایک بڑی یعنی کچھ ورکر اپنا تیار کیا تھا لیکن طاقت اپنی جڑی تھی دوسرا نہ دیں تھا خود آپ سامنے نہیں تھا آمنے یوں نظری یوں لیو کہ اگر طاقت اپنی ہیں تو اس کو فائدہ ہو بھی خود ہی لیو اس سال تھی ہم جیت نہیں سکے لیکن ایک چیز ہوئی کہ ایک لوکہ ماں جا گرتی ہوئی کہ اس تو پہلا یو تھو کہ کوئی الیکشن سرکاری کنڈیڈیٹ یعنی رولنگ جماعت ہے ایک تھوڑو جو لوکہ میسیج گئے ایک فیلنگ گئی کہ اگر الیکشن لڑا گو تو اس نے کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر انیس سو ترما پھر شفی صاحب گنائی صاحب اور رہو ترہی عام جڑا تھا عام سامنے تھا اور ہم نے جو مائدو کی گئے وہ تھو کہ کانگریس کی جماعت ہے اس کو کنڈیڈیٹ ہم نے اور اپنی طاقت اپنی رکھنی گجرانہ اس وقت ٹکٹ جنتہ پارٹی آئی تھی جس کو پرائیم مئنس تھو اس نے ٹکٹ دیتی شفی صاحب شفی صاحب کو پھر فارم ریجیکٹ کی جنتہ پارٹی کی طرف میں الیکشن لڑے گنائی نے نیشنل کانفرنس کی طرف الیکشن لڑے ہم نے کانگریس جو رولنگ جماعت تھے اس کی ہم نے زمان ضبط کرا شوڑی دوسرا نمبر پر آیا گرائی چڑھ سو پہلا نمبر پر آیا لیکن شیخ صاحب کی گورنمنٹ آگئی پھر ایک جڑی کانگریس کو وہ وہ یہ جماعت ہے اس تو بغیر کوئی جیت نہیں سکت پھر وہ شفٹ ہو گئی نیشنل کانفرنس میں طاقت جڑی عوامی طاقت تھی نیشنل کانفرنس کے نال چلی گئی گنائی صاحب ایم 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 بن گیا پھر منسٹر بن گیا پھر آمنا سوچ سکن تھی گنی لون صاحب اس وقت انہیں پیپلز کانفرنس عبدال گنی لون صاحب نے تھی میں پھر مولوی شفی صاحب نے اور میں مشروع کر گیا انہیں اتش ملیت کی پیپلز کانفرنس کی گا نام پھر اس کی ٹکٹ پر میں انیس سو تریاسی ماہ الیکشن لڑے ہو اس وقت بھی ہوں سیکنڈ آئے ہو لیکن ایک بہت بڑی ریلی میں بعد ماہ جلہ کوئی سیاسی تجزیہ کار تھا انہیں کیوں نہیں کرنی چاہی تھی کہ آج تک تاریخی طور پر بھی لوگ کہیں پونچ ماہ اتنی بڑی ریلی ہو سکتی اور میں ایک ایک ملہ ایک ایک برادری گا لوگ کمانگیور میں تھوڑو جو اویرنیس دیتی کہ پہی تم طاقت تھاری ہے تو تم اپنی طاقت کیوں کسے نہ دیں یا تم اپنی طاقت اپنا وستہ استعمال کرو اپنا مفاد وستہ استعمال کرو اپنی ترکی وستہ استعمال کرو تاکہ تھارا بچہ 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 بھی کل ملے بن گریب سارا نے طاقت دیتی یعنی اپنی حال لیاز کی طاقت دیتی کہ بن جائے نوجوان تھو سارا کچھ تھو میرا کل ہے میرا بچہ اس وقت کوئی میڈیکل کالج کچھ کچھ کد ہے محسوس کروں تھو کہ انڈیپنڈنٹ الیکشن میرا وستہ مشکل ہے سرمایو سرمایو ہم کروں اس نے فرصت بھی ہے نالے اس کا باپ کل ہے وہ ٹھیکے دار تھا چودری فروض صاحب مرہوم مغفور ان کو لائے ستاسی معامل یا سیٹ جیت لی لیکن کچھ ناج صاحب کی سیاسی غلط کی وجہ توں کہ وہ پارٹی جس پارٹی جڑی پارٹی اس نے آرائے تو تو وہ سیاسی طور پر اتنا آگے نہیں جا سکیا جتنا آمنا جانو چاہیے تو ناج صاحب کا دور ماں یعنی چلو بھی مل سی بھی ریا بھی لیکن وہ جڑو تریسی گو میرو الیکشن تھو جس میں کارکار جا گیا محلہ محلہ جا گیا اور فردن فردن لوکن الملاقات کر گیا ایک لوکم آویرنیس آنی تھی وہ آویرنیس اس لئے تک ہے اس لئے تک چھوٹو آم برادری کو آدمی ہیں جڑو کمزور ہے جڑو پہاڑ بر رہے جڑو کسے جگہ رہے لوگ اس آویرنیس ہے وہ جانیں وہ اتحاد ماں ہیں لیکن اس بعد لیڈر رہی لڑائی شروع ہوگی جڑی ہم آج تک کسے رستہ بنی کسے پریٹ فارم بنی کسے مضبوطی کی طرف نہیں لے جا سکی ہم یاد کریں جڑی گجر ایم پاور منٹ کی ایک سلسلہ شروع ہوئے چورتر پچھتر چھتر تو بات جی تو لے گئے آج تو جڑو انیس سو کانوے میں جڑو شیل ٹرائب ملی فیرون یا تھوڑی جمینہ آگے جانو پہ ہو جو اللہ نیرو خاندان جڑو تھو وہ چاہت ہو کہ گجر طاقت دیتی جائی ایم پاور کی ہو جائے اس کو وجہ یہ تھی کہ یو پی ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ اندوستان پرائیم منسٹر بنانو میں ایک اہم رول ادا کر آہ او ایک طاقتور آدمی تو چودری چرن سنگھ وہ جاٹ تو وہ مظفر نگر تو ہمیشہ جیت گئے تھی نیرو خاندان چیلنج کرے بیت وہ کانگریس کو پہلا تھو کانگریس ما لیکن نکل گئی کانگریس تو اس کا دار تو انہنا اور کو آدمی نہیں ملے انہوں چودری رام چند وکل ملے جس نے چودری چرن سنگھ دو بار ہر آئے مظفر نہ کرتا چودری یوپی ما اور حریان ما کسان جڑے تھی تحریک تھی گجر بھی کسان کا نام جلسہ اور جلوس کرے نہیں تھا جاٹ بھی گجر کا نام چرن سنگھ کسان کا نام جلسہ کرے تھا اور جاٹ یک جا کرے تھا تھی وکل نے بھی وہ طریقہ کار اپنائے ہو کہ اس نے بھی کیسان ریلی کر گیا گجر یک جا کی ہو تو وکل جڑو تھو وہ اس حد تک قریب چلے گئے نیرو خاندان گئے کہ اس نے پھر نیرو خاندان جس لئے الگ کرنا چاہے انہوں نے محسوس ہو کہ چلو ہم ایک ایسی برادری جس کی اچھی خاصی آبادی ہے اس نہ تاکہ پرو انڈیا زین بڑھا تاکہ وہ ہمیشہ اندوستان گئے نال رہے تاکہ وہ ایک گجر کومیونٹی تھی اور اس گجر کومیونٹی کو زین جڑو ہے وہ رام چند ویکل نے دی تو اور وہ رام چند ویکل جڑو تھو اس نے نیرو قریب جا گئے تو اچھی ترہ نال یاد ہے کہ کہ انیس چرون جا ماں جو اللہ نیرو کی پتھان کورٹ اس وقت چونکہ جاز پتھان کورٹ تک کیا گئے تو پتھان کورٹ بخشی صاحب بلایا تو بخشی صاحب گیا تو اس نے کیوں رام چند ویکل نے اس حد تک واقفیت کرائی ہوئی تھی کہ اس کومنیٹی کی آبادی جڑی ہے تیسر بڑھو طبقو ریاست جمہ کشمیر گو تو اس نے گجر کومنیٹی سے آپ نے کتنے ایم 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 نظام دین صاحب محروم و مقفور میں تھا اس نے کیوں جی میں نے ساتھ بنایا پیر جماعت علی شاہ صاحب کو دسیو ماسٹر غلام احمد پنچھو تھا عبدالعزیز شال صاحب کو دسیو مرزا اقبال صاحب کو دسیو راجہ افصل خان ویت اوڑی تو اس کو دسیو تو یہ طرح گین محسوس ہو کہ چلو جس وقت بخشی صاحب کو دور گئو انیس سو باٹ ماں تری اٹھ ماں گئو تب پھر کانگریس کو دور آیا ہو پھر جی ام صادق آیا ہو پھر ستا اٹھ ماں پھر رجیوری تم یہ گجنر ٹکر دیتی گئی پنچھو چودری اسلم صاحب پہلی بار ستا اٹھ ماں پہلی بار دیتی گئی رجیوری چودری محمد سین اور چودری اسلم صاحب اس طرح ایک پھر یہ دو جتیا پھر باتر ماں اس کی چینج کر شڑی محمد سین بجائے چودری طالب صاحب اسلم صاحب کنٹینی ہو ریا اس طرح پھر دو گیا ایک میاں صاحب یعنی اٹھ آتا ریا وانگ توں بس اس طرح یہ رہ یعنی امیل ریا لیکن ایک جدو جہد رہی ایک سارو کچھ رہو انیس سو پچھتر ماں شیخ صاحب گی جس لئے آئی شیخ صاحب گو اکار ڈلی اکار ہو تو اس تو بعد شیخ صاحب نے پہلو ایک گجر ڈیویلپمنٹ یعنی بورڈ جڑوہ تشکیل دی تو اس کو ممبر تھو چونکہ اس وقت نیشنل کانفرنس ماں شیخ صاحب گناہ چلے گئے مادر مہربان کی وجہ تو اس کو ممبر تھو اس ماں نور دین کٹاریا صاحب بھی ایک ممبر تھا چودری طالب صاحب اسلام صاحب میاں بشیر صاحب یہ اس طرح بڑا اہم اہم لوگ ممبر تھا منہ اسما یعنی چودری لیاقت رجوری ایڈوکیٹ صاحب یہ ممبر تھا اس طرح ہم ایک سلسلو شروع ایک اچھی شروعات ہوئی کہ چلو اس کی ڈیویلپمنٹ ایک منظم طریقہ نہ کی جائے اسما کو تجارت یہ کر سکتا لیکن چھوٹی چھوٹی تجارت یہ کر اگر انہا لون دیتا جائیں انہا پیرام ارکھر ہو گیا اس طرح یعنی سرٹیفکیٹ جڑی تھی سیٹ ریزر ہو گئی تھی سرٹیفکیٹ کسی میڈیکل کالج سلیکشن یا کسی جگہ بھی سلیکشن گیا اس بورڈ بڑی بھی اچھی اچھی جگہ پر رہے اس علیہ تحریک کو کچھ یاد کریں گا کہ تحریک تھی پہلا نا کاد اٹھ اور پھر کس رکھت چلے سلما یا ساری دین میرا جت تک صاحب کتاب ماں یا میری سوچ یا میری سمجھ یا میرا معلومات ہیں یا سوچ بھی رامچند وکل کی تھی ایک پرانوں آدمی تو پڑے وہ نہیں تھو لیکن وہ ایک سوچ اچھی رکھ تو گجر بست ہے وہ ایک سیکلور مائنڈ تو دیکھ عام جس راجستان کا گجر کیوں بن گئے ہو لیکن رامچند وکل یا راجیش پائلٹ جیسا لوگ جڑا بین تھا خوش میں تھا دیکھ کہ یہ گجر مسلمان ہیں اگر چلو مارا گجر جڑا ہیں مزاہب نال تعلق رکھیں تو اس پر کوئی تھوڑو جو زیادہ فخر محسوس کر رہے تھا فخر محسوس رامچند وکل نے جس لئے اس کو زین دیت تو تو یہ شروع ہو گیا پھر اندرہ گاندی کی گورنمنٹ آئی تھے انیس سو اکتر ماں بہتر ماں اندرہ گاندی نے محسوس کر گئے تھے دس کروڑ روپے یوں ایس ٹی گئت ہوں دس کروڑ پر فارج ڈیویلپمنٹ اف گجر نبکر وار یہ ہو آگ پھر فائل چال گئی پھر سٹیٹ گورنمنٹ نے ریکمنٹ کی شیخ صاحب نے ریکمنٹ کی ہو لیکن ات جا گا ایک دکت محسوس ہوئی وہ دکت کیا محسوس ہوئی کہ چونکہ گجر اینڈ بکروار دو لفظ لکھے گیا ات جڑو بڑا بڑا سیکٹری آئی آس آفیسر میں میں تھا بھئی یہ تو دو طبقے ہیں یہ تو دو قبیلیں ہیں ان دو قبیلوں کو یک جا کیسے کیا جا سکتا ہے اپنی لائن ہے تو کوئی آس محسوس کتاب کی تاج محید صاحب کی محنت نہ لیا کچھ ہے لارنس نے گجر آف کشمیر لکھے ہو تھو اس نے اس محسوس کی ہو تو کہ گجر جڑائیں یعنی تین قسم گاہ یہ ہیں ایک جڑا گجر دو دی کلامیں مال مویشی پال لیکن نومیٹک انہوں بھی کریکٹر ہے دوسرا سیٹل گجر جڑا مال مویشی بھی رکھیں تا زمین داری بھی کریں تیسرا بکروال جڑا صرف بکری پیڑ رکھیں بس وہ اس وقت ان کو لگئی تا انہوں سہم مجموعہ آگئی کہ یہ اور لیے تو اس نے کہ یہ ایک ہی لائن تو ایک ہی نسل تو ایک ہی سارا کہیں تو اس پر منہ چنگی تران یاد ہے کہ انیس سو ستاسی ماہ اسلام صاحب ایجوکیشن منسٹر راجیش پائلٹ نے ایک گجر کانفرنس کسان کانفرنس اس نے عام کو پنجا ساٹھ سو آدم گئے تو دوسرے دن کانفرنس ماں فیصل کی ہوگی کہ کل صبح ٹائم لی پرائیم منسٹر رہا تھو یا اٹھاسی گئے ایسا سی اٹھ گیا اس دن میاں علطاف صاحب بھی تشریف لے گیا تھا غنی کولی صاحب بھی تھا اچھا اور بھی اسلام صاحب بھی بہت سارا لوگ تھا جس صفیر ملن وست گیا تو جا گیا ہم کٹھا کی اٹھ فیصل ہو منہ سارا نے سپوکس من بنایا ایک آدمی گل کر رہا راجی گند آئے اندر وہ بڑا دور چل گیا اندر کوٹھی کی آم کی تھا رکھے چونکہ پرائیم منسٹر کی کوٹھی تھی آنے آیا جس وقت آنے اس نے شروع کی آم جڑو گجر آج آج یا تیس رو آدمی ٹھیک لوڑو یہ اگلا جڑا ہے یہ نہیں ٹھیک سارا نے کہو یہ ہمارے سپوکس میں دوکیٹ ہیں تو میں پوچھے ہمارا ایک ہی پائنٹ ہے راجیش پائلٹ غلام نبی آزاد اور فاروق عبدالو یہ تین میں موجود تھا لیکن یہ تھوڑا دور کھڑا تھا اپنی گل کریں تھا اس لئے اس نے یہ نہیں سن سکیا تھوڑا دور حق میں نہیں ہیں یہ دو آدمی آگ کے حق میں نہیں ہیں تو میں پھر بھی ان کو دباؤ ڈالوں گا وہ فائل یہ نکال کر لائیں گے میں آپ کو دوں گا میرا آپ سے بادہ اس وقت یہ بلایا اس نے خود آواز دیتی راجیش فاروق آزاد تینوں ادھر آ جاؤ آیا وہ کہا ان کی فائل گجروں کی وہ فائل کہا ہے کسے نے کیونکہ وہ پرسنل ڈیپارٹمنٹ میں ہوم ڈیپارٹمنٹ کا جو پرسنل شبہ ہے اس میں کسی نے کچھ کیوں کسی نے کہا میں نہیں جانتا راجیش میں اتنا جانتا ہوں فائل میرے پاس آنے چاہیے اور اس کو بھی کہا آزاد کو بھی کہا اور اس کو فاروق کو بھی کہا اس میں کوئی روڑا اٹکانے والا آدمی نہیں ہونا چاہیے یا سامنے سامنے اس نے کیوں یعنی سو دو سو آدمی تھو جس لئے ہم اجازت دیتی ایک پائنٹ دوسری بات ہم نے کرنی نہیں ہمیں یہ دو میں چاہی طرح نہ سال یاد ہے کہ دو سال کے تین سال بعد ہوں گئو راجیش پائلٹ نہ ملیو راجیش پائلٹ مینکن لوگ کہ وہ آپ کا ہو گیا ہے آپ جاؤ راجیو گاندی کو ملو کتنی دلچسپی تھی نیرو خاندان اس گجر کمیونٹی نال اس کو اظہار موازن ہو سکتا کہ میران چلے گیا ٹین جانپ اتھ روڈ جیت راجیو گاندی اس لقت وہ پاور مانی تھو اس وقت چندر شیخ آزاد پرائم مینسٹر تھو وہ آل ایک تھو اس میں روگ بیٹھیں تھا لوگ پچھے کو دسی پندری رو چونکہ جگہ ایوت اویلیبل ہوئی ہم بیٹھ گیا تو وہ آئے نظر تھا کہ آپ جاؤ اور شکریہ ادا کرو ہم شکریہ ادا کرنے کے لئے ہمیں تو پہلے پتہ لگ گیا تھا ہنی پھر جاؤ آپ کشمیر میں لوگوں کو بتا دو کہ راجیو گاندی نے یہ آپ کو دلوا دیا پھر وہ آرڈر شاڈر لائے اس ماہ بہت بڑی مینط میرا حساب کتاب نور دین کٹھاریا کی ہے اس نے فراموش نہیں کی ہو جانو چاہیے کیونکہ وہ ایک بڑو دلیر آدمی تھو میرا سنائے ہو اس نے کہ اپنوں غرام سین زیا صاحب نے محروم و مغفور نے کوشش کر رہا تھا اندر کمال گجرال اس وقت انفارمیشن منسٹر ویتھو آم گیا کہ کوشش کریں گجری گوشو جمع ریڈیو سیشن تو وہاں کھل ہے اس پارلیمنٹ ہم گیا سینٹرل آلما ہے اس وقت سورن سنگھ فارن منسٹر ویتھو اندرہ گاندی کو وہ آگ کیوں کہ سورن سنگھ تم پتا ہی نہیں ہے فارن منسٹری کیسے چل جاتی ہے آپ کو احمد سے رہنا باقی گل کرے بہت ہو وہ ہر کسے دوں وہ دبیو نہیں ہو جائے اور وہ سینٹر چلے گئے اس کی موت بھی بچارہ گی ایک سپیشل کوارٹر ہوئی جڑو گورنمنٹ آف انڈیا نے الارٹ کی ہو تو اس نے دلی دباؤ رکھے ہو ہر جگہ کہ بھائی دیو 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 اس کی بھی ایک عمد آئی جس میں بشیر صاحب گئے اوپر انہیں نے کیوں کہ میں ایک بڑی سٹیگل کی اندرا گاندی اور رانگنال مل گئے اور آئیں اور پھر میں مولانا کیوں کہ میری بین صرف ایسٹی سٹیٹس گالیا ہے کہ اگر گجر کومیلیٹی میں کوئی آدمی جڑو کہ ایک عوامی طاقت چلا سکت رکھ سکت یا استعمال کر سکت وہ میری بشیر صاحب اور میری بشیر صاحب محسوس کروں کہ میری بشیر صاحب کی موت آمنہ ایک اتنو عظیم نقصان ہو کہ جس طرح ایک جنگل میں شیر وہ شیر اگر اس جنگل میں اس جنگل تو چلے جیدہ اس جنگل کی جنگ میں حفاظت جڑی ہے وہ مشکل ہو صحیح اس محسوس میری بشیر کی ذات کو تعلق ہے میری بشیر ایک دلیر آدمی تھو ایک سخی مرد تھو اور میری بشیر میں جڑی خوبی تھی عام آدمی نہیں ہو سکتی اور ہر آدمی اپنی طرف اٹریک کنگی جڑی طاقت میاں بشیر مات ہی وہ اور کسی ماں ہو نہیں سکتی یو ایک قوم نا ان کو نقصان ہو اپنی سٹرگل ہے مطلب اس لگ بگ ستر سال تو اوپر ہے میری اسی سال کا قریب اس اس اسی سال میں تم نے دیکھ ہو کہ گجرام کتنی چینج جائی ہے جا گرتی ہے یا شدول ٹرائب سٹیٹس تو پہلا اس تو بعد کس طرح ہوئی ہے مون دے محسوس کروں کہ جس طرح کس کمرہ ماں یا اسے کمرہ ماں جس ماں اس وقت لو بیٹھا وہاں تو اگر اس کمرہ ماں بجلی گل ہو جائے پھر کوئی آگا اچانک اس چمک محسوس کروں کہ آج گجر چمک لوگ اس وقت گجر جڑو تو بلکل ایسا خاموشی بستہ مت ہو کہ وہ محسوس ہی نہیں تو وہ یا یا نہیں ہے اور آج لوگ فیس بک دیکھیں آج وے گجر یعنی ٹی وی دیکھیں آج وے گجر یعنی میروں ایک پانج جو ہے محل مریشی کو کم کر کل میں اس پوچھوں تو سیاسی طور پر کی ہے اس نے جو گل محسوس کروں تو محسوس پتہ آج آج اس نو ہے کہ یہ آویرنیس ہو گئی آویکننگ ہو گئی بہت اچھو ہے چودری اسلم صاحب کس طرح یاد کریں گا چودری اسلم صاحب جناب آسل کانی آئے کہ یہ جو قوم کی وہ لیڈر وہ وہ ہی لیڈر قوم نہ بڑھ سکے جو نیانگ تانگ جس نیانگ تانگ جس نیانگ اسلام میں سب تو بڑی خوبی یہ تھی سب کہ وہ کریپٹ نہیں تو پیسہ لالچی وہ نہیں تو کسے نہ کسے طریقہ پیسو اس نے ظلیل کرنے گا حکم کرنے تو میرے ایک ذاتی ریونج بھی اس ماں نہیں تو یا تھی یا دیکھا تو سن کوٹ کی سیر جو جن نہ مل جائے یا ایک سوچ رہی ہے چلو وہ ایک سیاسی گل تھی اس نا وہ اس کو آکھ تو اپنا وہ سوچ ہے لیکن جڑی میں قدے چھوڑی نہیں اور نہ اس کے آپ کوئی کمپرومائز اس نے کی کیونکہ میاں بشیر کی گل وہ قدے موڑے بھی نہیں تو لیکن اس مستقل مزاجی پارٹی گنا چھوڑ گا بارہ میں اس نے قدے رائے قبول نہیں کی یا دباؤ بھی قبول نہیں کی میاں بشیر صاحب میرا اور دباؤ پارٹی چھوڑ شروع گیا اس میں بہت بڑی خوبی تھی اس پورا اس سال جس دو ترہ دفعہ آر بھی گیا اس پورے سٹرگل کس رہا دیکھیں اپنے زندگی میں جت میرا تعلق ہے گجرنگ سیاست میں آج بھی آن آج بھی آن آج مہارا کو جلائی تکا زمدار کو گجرن وہ آپس چگڑو کریں کو کہ کسی پارٹی میں دوڑیں تو ٹکٹ لیں کو لیکن میں چھوٹو گجر جڑو شادی میں جاؤں کل پرسوں میں جناز ہو جائے ہوں چلے جاؤں کیوں کہ چلو جی ان لوکہ نے کسی وقت میں میرو سات دی تو وہ پولن تاکہ یہ مینہ مینہ پولن آم جڑو گجر آج آج یا تیسر آدمی ٹھیک لوڑو یہ اگلا جڑا ہے یہ نہیں ٹھیک یہ اپنا باستہ نہیں یا تیسر آدمی لوڑو لوڑو نہیں آپ کھلا آو میک ویرا اون عمر صدا ہو گی اون پیدل چلن چلن وہ ٹکی چلن وہ ٹکی لے ن یہ سار کو میرا وستہ مشکل ہوتا جائے بارال کڑا کلائی نال جوڑیا ہو انشاء اللہ کلائی نال چلو لوگ چھوٹی موٹی چیاری یہ وہ کرتا رہا خیصلہ کرتا رہا کوئی سڑکان مسئل کوئی جتن مارات ہو سکی یعنی ہے دینوں اوپر اللہ نے سب طاقت اسکول ہے لیکن اپنے طرف کوشش کرنے چاہیے بلا لالچ بلا کسے گئے اس تو پیچھے لالچ بھی کہہ کرنے اللہ تعالی نے سب کوئی دے شکریہ پونچ ممی مکان دے شکریہ کلائی ممی اچھو خاص مکان اپنی باپ دادا کی زمین مال مرش علی بھی رکھے وہ کشمیر میں ایک پلار نکو جو خدا نے دے شڑی وہ ہے بڑے مکان چلو پلار یا بڑی گل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سب تو بڑی گل یہ چلو یہ ٹھیک ہے آپس میں لڑنوں جڑو ہے یہ ٹھیک وہ صحیح مست ہو جائے وہ پھر نہیں دو وہ پچھا اپوزیشن ہوئی تھے وہ تھوڑی جی دباؤ رکھتی رہ گی تھے نتیجہ تن آدمی ٹھیک رہ وہ محسوس کروں کہ بجر ٹھیک ڈیریکشن میں جا رہے ہیں ان کی ترقی صحیح ہو رہی ہے ایڈوکیشنلی یہ اتنا ویل آف ہو گیا کہ ایک چپراسی کو اپریٹیو میں ویٹ ہو ایک پولیس کو کانسٹیبل ویٹ آج انشاءاللہ مارا ڈی آئی جی ایڈی جی آج مارا ایڈ آف تی ڈپارٹمنٹ کے آئی ایس افیسر کتنا آگیا ہیں کتنا ڈی سی ہیں کتنا سیفٹری کمیشنر ہیں اور جاگر تی یہ ایڈیوکیشنلی ہم یعنی کافی ایوکننگ ہوئی ہمارا اس لئے بچہ ہندوستان کا مختلف یونیورسٹی مختلف کالجا مختلف ادارہ زیر تعلیم ہیں اور اچھا نمبر اچھا کالی ہوں پڑھ دیت میرا خیال فیس بک تم نہیں چاڑے وہ تو مامود صاحب اپن ماہ سابر صاحب گا گی لڑکی ڈاکٹر ہے اس کو بچو ہے خوبصورت بچو بھی ہے خوبصورت انداز بھی ہے اس کو اللہ اچھائی تک لے جائے جتنی چاہی وہ آسکے اتنی چاہی تک لے جائے یہ مارا بست شکریہ تھارو